موالک ایک لکیر سے بھی نیچے جنگی بسر کر رہے ہیں کسی بھی ملک کی معیشت کو غریب تصور کیا جاتا ہے دو پہلو دیکھ کر ایک جی ڈی پی یعنی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ دوسرا جی این آئے گروس نیشنل انکم جی ڈی پی کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ملک کے تمام پروڈکٹس اکسی میں ملک میں لوگوں کی آبادی دوسرا جی این آئے جی این آئے کا مطلب کسی ملک کو باہر سے ملنے والی انکم جو کہ خاص وقت میں آئی ہو ان پہلو لوگوں کو بد نظر رکھتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ کون سا ملک کتنا امیر یا غریب ہے کرونا پینڈیمک اور بہت سے اور کرائسس کی وجہ سے حالیہ کچھ سالوں میں دنیا میں دنیا کی معیشت پر جو اثر پڑا ہے اس کا اثر آپ پاکستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو دس غریب ترین ممالک ہیں ان میں سے زیادہ تر کا تعلق بریازم افریقہ سے ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی کر دیں ان ممالک کی درجہ بندی کچھ یوں ہے کہ نمبر دس پر ہے چار یہ لینڈ لاک ملک افریقہ میں واقع ہے لینڈ لاک کا مطلب ہے وہ ملک جو چاروں اطراف سے خشکی میں گرا ہوا ہو کوئی بھی ملک جب لینڈ لاک ہوتا ہے تو وہاں نہ کوئی سمندری پورٹ ہوتی ہے اور نہ ہی سمندری تجارت جس کی وجہ سے وہ ملک بہت غریب ہوتا ہے چار ملک جی ڈی پی پر کے بیٹا انکم سولہ سو تین ڈالر اور جین آئیس چھ ساٹھ � غریب ہے ایک انسان کی آمدنی کتنی کم ہے ایک تو یہ لینڈ لاک ہے اوپر سے یہاں کے سیاسی آلات بھی اکثر خراب رہتے ہیں جس کا اثر ان کی اکانومی پر پڑتا ہے اس لیے یہ ملک دنیا میں دسویں نمبر پر سب سے غریب ترین ملک نمبر نو پر ہے مڈاگاسکر مڈاگاسکر ملک افریقہ کا واحد جزیرہ نمہ ملک ہے یہ ملک مشرقی افریقہ میں بیرہند میں واقع ہے اس ملک کی بہت جگہیں خوبصورت اور قدرتی حسن سے مالا مال ہیں لیکن یہ ملک بھی باقی افریقی ممالک کی طرح بہت غریب ہے اس ملک کی جی ڈی بی پر کیپیٹا انکم پندرہ سو ترانوے ڈالر ہے اور جی این آئے پر کیپیٹا انکم چار سو سی ڈالر ہے اتنی کم انکم کے باعث یہ ملک غربت کا شکار ہے اس ملک میں ستر فیصد سے بھی زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے دنہگی بسر کر رہے ہیں اس لیے یہ ملک اس لسٹ میں شامل ہے اس لسٹ میں اگلا ملک ہے محلاوی ایک اور افریقین ملک جو جنوب افریقہ میں واقع ہے اس ملک کا یہ ڈی بی پندرہ سو اٹھا سا اور جی این آئے پائن سو اٹھا سی ڈالر ہے ملہوی ملک بھی لینڈ لاک ہے جس کی وجہ سے یہ ملک ساحل اور بندرگاہ کی سہولت سے بھی محروم ہے اس لیے اس لیے یہاں تجارت وغیرہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے اس لسٹ میں زیادہ تر غریب ممالک لینڈ لاک ہیں افریقہ جو کہ ویسے بھی ڈارک کانٹیننٹ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کانٹیننٹ میں زیادہ تر غریب ممالک ہی ہیں ملہوی بھی ان میں انہی ممالک میں سے ایک ہے لینڈ لاک انہیں کی وجہ سے ملہوی نے حالیہ کچھ سالوں میں اپنی ایک نومی بہتر بنائی ہے لیکن باوجود اس کے غربت اب بھی اس ملک میں کافیت تک کھلی ہوئی ہے اس ملک کی زیادہ تر ایکانومی فصلوں اور ذرات پر مشتمل ہے اس لیے شہری آبادی کچھ نہ کچھ بہتر ہو چکی ہے نمبر ساتھ پر ہے لائبریا مغربی افریقہ کا یہ ملک سب سے پہلے آزادی لینے والا ملک ہے اس ملک کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ افریقہ کا یہ سب سے پرانا ریپبلک ٹیٹ ہے جس نے سب سے پہلے آزادی حاصل کی اس ملک کے خراب سازی حالات اور نالائک قیادت نے اسے انتہائی غریب بنا دیا ہے ساتھ ساتھ اس ملک میں ہونے والے کانفلکت تو اسے اور بھی تباہ کر دیتے ہیں اس لیے اس ملک کی جی ڈی پی پر کیپیٹا انکم چودہ سو اٹھائ لگا سکتے ہیں کہ یہ ملک کتنا غریب ہے نمبر چھے پر ہے مزمبی بغاوت اس ملک کے سب سے اہم مسائل میں سے ایک رہی ہے لیکن صرف یہ ایک مسئلہ ہی نہیں جو اس ملک کو غریب بنا دیتا ہے یہ ملک لینڈ لاف بھی ہے جو کہ چھے ممالک کے بیچ میں واقع ہے ان چھے ممالک کے بارڈر سے جو نکلو حرکت ہوتی ہے ان کی کمائی اسی سے ہے لیے یہ ملک کوئی خاص کمائی نہیں کر پاتا دنیا کے غریب ترین ممالک کی فیرس میں آجاتا ہے اس ملک کی جی ڈی پ بھی پر کے بیٹا انکم بارہ سو ستانوے ڈالر اور جین آئے پر کے بیٹا انکم چار سو سات ڈالر ہے نکم کمائی کی وجہ سے یہاں کے لوگ انتائی غریب تصور کیے جاتے ہیں نمبر پانچ پر ہے نائجر نائجر ایک اور لینڈ لاک افریقی ملک جو کہ مغربی افریقہ میں واقع ہے اس ملک کے ہمسائے ممالک میں چارٹ ملاوی اور لیبیا جیسے غریب ممالک ہیں جن سے کوئی تجارت بھی نہیں ہو سکتی اس ملک کے غریب ہونے میں قدرتی آفات اور ساتھ سات سیاسی مسائل بھی شامل ہیں جو اس ملک کو اور غریب بنا دیتے ہیں افریقہ ایسا ریجن ہے جہاں ویسے بھی اتنی میں کوئی خاص مسائل نہیں اوپر سے وہاں کے سیاستدان بھی اچھے نہیں ہو تو کیا ہی بات ہے ایسے آلات کی وجہ سے یہ ممالک اور غریب ہوتے جا رہے ہیں نائجر ملک کی جی ڈی پی پر کے بیٹا انکم پارہ سو تریسٹ ڈالر اور جین آئے پر کے بیٹا انکم پانچ سو تیس ڈالر ہے جس سے آپ جان پاتے ہیں کہ یہ ممالک کیوں اتنے غ غریب ہیں نمبر چار پر ہے ریپبلک آف کونگو کونگو ملک بھی افریقہ میں واقع ہے ان کے سیاسی حالات اور ہمسائے ممالک کے غربت بھی اسے دنیا میں چوتھے نمبر پر غریب ترین بناتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس ملک کے نیچرل ریسورسز ایسے ہیں کہ اگر ان کو صحیح سے استعمال کیا جائے تو یہ ملک دنیا کے امیر ترین ممالک کی فیرس میں آ جائے گا لیکن اس ملک کے حالات اور وغاوت کی وجہ سے یہ ملک ہمیشہ سے بری حالات میں رہا ہے اس ملک میں پاکست پاکستان کے بھی فلائی اداریں خدمات سر انجام دے رہے ہیں پاکستان آرمی کے بہت سے جوان اور سال اس ملک میں ان لوگوں کی مدد کے لیے جاتے ہیں اس ملک کی جی ڈی پی پر کے بیٹا انکم گیارہ سو اکتیس ڈالر ہے اور جی آنائے پر کے بیٹا انکم پانچ سو پچاس ڈالر ہے نمبر تین پر ہے دی سنٹرل افریکن ریپبلک یہ ملک سنٹرل افریقہ میں واقع ہے اور لینڈ لاک ملک ہے یہ ملک لگ بگ چھے ممالک کے بیچ میں واقع ہے جو کہ چارٹ سودان ساؤت سودان کانگو ریپبلک آف کانگو اور کیمرون ہیں یہ ملک ہونے ہیروں اور یورینیم جیسی قیمتی دھاتوں سے بھی مالا مال ہیں ساتھ ساتھ یہاں تیل کے بھی بہت سے زخائر ہیں کار ملک بہت ہی امیر ملک ہونے کے باوجود انتہائی غریب لوگوں سے بھرا پڑا ہے یہ ملک بہت سے کانفلیکٹ اور لڑائیوں کی وجہ سے اتنا غریب بن گیا ہے یہ ملک اس ملک کے لوگ دنیا کے تیسرے نمبر پر ترین لوگ تصور کیے جاتے ہیں اس ملک کا جی ڈی پی پر کے بیٹا انکم نو سو اسی ڈالر ہے اور جی این آئے پر کے بیٹا انکم پانچ سو دس ڈالر ہے پور پائنٹ ایٹ میلین لوگوں کی یہ قوم ایک اچھا غربت دیکھنے کے بعد اب تھوڑا بہت ترقی کی طرف آ رہی ہے نمبر دو پر ہے سومالیا یہ ملک بھی افریقہ میں واقع ہے اس ملک کے سیاسی حالات ملک کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہیں لگ بگ تیس سے پینتیس سال یہاں کے خراب حلات اور خانہ جنگی کی وجہ سے یہاں کے لوگ دو وقت کے کھانے سے بھی محروم ہو گئے ہیں سلاب اور خوشخصالی نے اس ملک کی معیشت کی اور کمر توڑ کر رکھ دی ہے یہاں کے لوگ بے روزگار ہیں اور زندگی کے اہم سہولتوں یعنی کھانے صحت اور گھر سے بھی محروم ہیں صحت کے نظام کی ناگس کار کردگی کی وجہ سے یہاں بہت ساری بیماریاں اور نئینے وائرس پر ہوتے رہتے ہیں یہاں کا نوجوان ناومیدی کی زندگی بسر کر رہا ہے اس کے ہمسائے ممالک میں ایتھوپیا کینیا ملک شامل ہیں یہ تمام ممالک بہت انتہائی غریب ہیں جس کی وجہ سے ان کی مدد بھی کوئی نہیں کر سکتا اس ملک کی معیشت بہت ہی کرائیسس سے دوچار ہے اس کی وجہ سے اس ملک کی جیڈی پی پر کے پیٹا انکم اٹھ سو پچتر ڈالر اور جین آئی پر کے پیٹا انکم تین سو دس ڈالر ہے جو اسے بہت ہی مشکلات میں ڈال دیتا ہے نمبر ون پر ہے برونڈی برونڈی ملک بھی ٹینڈ لاکھ ملک ہے جو کہ مشرقی افریقہ میں واقع ہے روانڈا تنزانیا اور ریپابلک آف کونگو ہیں برونڈی نہ صرف افریقہ بلکہ دنیا کا سب سے غریب ترین ملک ہے برونڈی کی جیڈی پی پر کے پیٹا انکم سات سو اکتر ڈالر ہے اور جین آئی پر کے پیٹا انکم دو سو ستر ڈالر ہے اس ملک کے نوے فیصد سے بھی زیادہ لوگوں کا دارمدار زراعت اور کھیتی باری پر ہے ڈالر یہاں کے کسی بھی آدمی کی روزانہ تنخواہ ہے جو کہ صرف دو سو ستین سو روپے بنتی ہے یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ خوراک کی کمی ہے یہاں خوراک مسئلہ باقی کے افریقین ممالک سے بھی ڈبل ہے اور ساتھ ساتھ پانی بھی کمی اور صاف پانی کا بھی فقدان ہے پانچ فیصد سے بھی کم لوگوں کے پاس بجلی کی سہولت ہے خصوصاً کرونا پینڈیمک نے تو اس ملک کو اور زیادہ تباہ کر اور تو ایسے حالات میں زندگی بسر کرنا وہ بھی وہ بھی دوہزر بائیس میں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس ملک میں کیا حالات ہوں گی محشد بھی انتہائی تباہ ہے اس لئے یہ ملک دنیا میں غریب ترین ملک ہے یہ تھے دنیا کے دس امیر ترین ممالک امید ہے ویڈیو اچھی اور انفرمیٹک لگی ہوگی ایسے اور بھی کرنٹ افیرز اور جنال نالج کے ویڈیوز دیکھنے کے لئے روپی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکل کو بھی دبا دیں تاکہ اور بھی ایسے ویڈیوز دیکھنے کا نوٹفکیشن آپ کو آتا رہے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک شیئر بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ